سپریم کورٹ امران خان کا سپریم کورٹ سے دھم کیا میں اس خط پر کھلی سمات کا مطالبہ کارکنوں کو اسلام آباد مارش کی کال کے لیے تیار رہنے کی ہدایت پریس کانفرنس میں چیئرمن تحریک انصاف نے کہا ملک وزرعظم کے خلاف سازش کی گئی لندن میں بیٹھا شخص یہاں چھوٹا بھائی اور زرداری ملوث تھے سازش ثابت ہونے پر شہباز شریف موفی مانگے چیف الیکشن کمیشنر جانبدار ہے مصطافی ہو جائیں امران خان نے آئین شرکنی کی ارلیہ کے حکامات اور قانون کا مزاق بنایا اب پیسات پھلانے کی تیاری کر رہا ہے مریم نواز کا جارہانہ ٹوئٹ لکھا ریاست کو اس سے ایک فتنے کی طرح نمٹنا ہوگا وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کہتی ہے امران خان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں پروپگنڈا کر رہے ہیں مراسلہ سات مارچ کو ملا ستائیس مارچ کو جلسے میں لہرائیا کیا پہلے سو رہے تھے جو شخص سازش اور مداخلت کر رہا تھا اسے دعوت دے کر تقریر کرا دی سات مارچ کو ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوتی ہے آٹھ مارچ کو ٹیلیگرام آتا ہے پاکستان اس کے بعد ستائیس مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جاری ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائیفر لکھی تھی انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائعبہ تک نہیں ہے الیکشن کمیشن استیفہ کیوں دے کیونکہ تیس دن میں آپ کی ستر لاکھ ڈالر کیا جو منی لانڈرئی ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں اور خالی جو پلٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ بات نہیں کرتے آج یہاں پر وقلہ حضرات میں سے انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آواز اٹھاؤں گا اور جو بھی اس حوالے سے جو لوگ جو با اختیار ہیں یا جن کے جن کے ذمہ داری ان سے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ بلوچستان لاپتہ افراد کا معاملہ حل کرنے کا آزم بولے خلوص دل کے ساتھ آواز اٹھاؤں گا ذمہ داروں سے بات کروں گا ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا بلوچستان کے پانچ لاکھ غریب خاندانوں کے لیے دس حرب روپے امداد کا اعلان خوزدار کچھلاک قومی شہرہ کے سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا دہشتگردوں کو شکست دینے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے بے مثال قربانیہ دی قوم اب بھی متحد ہو کر مقابلہ کرے گی بلوچستان کی محرومیوں کا اعتراف ہے ازالہ بھی کریں گے شہباز شریف وزیراعظم بننے کے بعد پہلی مرتبہ لہور پہنچ گئے موڈل ٹاؤن میں اپنی رہائشگاہ پر قیام کریں گے کل جاتی عمرہ میں والدین بھائی اور بھابی کی قبر پر پاتیہ خانی کے لیے جائیں گے نو منتخب وزیراعظم پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کھٹائی میں پڑ گئی گورنر پنجاب بیمار ہو گئے لاہور ہائی کوچ کے حکم پر صدر مملکت نے حلف کے لیے چیئمن سینٹ کو مقرر کیا اہوان صدر کے مطابق لاہور ہائی کوچ کے حکم سے متعلق وزیراعظم آفیس سے آج سمری موصول ہوئی آئین کے مطابق زیر غور ہے آرے پلوی عمران نیازی کے غلام نہیں صدر مملکت بنے وفاقی وزرداخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں اگر صدر کے عودے کا خیال نہیں ہے تو اس صیفہ دے دیں پنجاب 21 دن سے بغیر وزرعالہ اور کابینہ کے چل رہا ہے آئین پر عمل کا وقت آتے ہی یہ بیمار پڑ جاتے ہیں پی ٹی آئی حکومت کا خاتمہ جمہوریت کے لیے بڑی فتح ہے بلاول بھٹو کی لندن میں نباز شریف سے ملاقات کا مشترک اعلامیہ جاری ملاقات میں چوٹر آف ڈیموکرسی کے نامکمل کام کو آگے بڑھانے پر بات ہوئی اعلامیہ کے مطابق عوام نے پی ٹی آئی حکومت کی ناہلی کا بہت نقصان اٹھایا جل سے جلوس کرنا سب کا حق ہے کوئی قانون ہاتھ میں لے گا تو قانون اپنا راستہ لے گا وزیر آزم کے مشریر کمرزمان کائرہ کی لندن میں میڈیا سے گفتگو سوال ہوا بلاول بھٹو زرداری کب وزیر خارجہ کا کلمدان سنبھالیں گے کمرزمان کائرہ نے کہا بلاول جلد حلف اٹھائیں گے پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے کا خدشہ وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے آئی ایم ایف کے مطالبے پر سبسجی ختم کرنے کا اندیہ دے دیا کہا عمران خان نے تیل کی جو قیمت مقرر کی تھی وہ ستر ڈالر فی بیرل کے حساب سے تھی ہم پاکستان کو پھر آئی ایم ایف پروگرام کے ٹریک پر لائیں گے خدا کے گھر میں بلادت خدا کے گھر میں شہادت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت پر کراچی لہور پشاور کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ازداداروں کے جلوس مجالس کا احتمال خبرنامے میں خوش آمدید سب سے پہلے ذکر کریں گے چیمن تحریک انصاف عمران خان کا انہوں نے وزارت عظمہ سے ہٹنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کی بولے قومی سلامتی کمیٹی میں واضح ہو گیا کہ مراسلہ حقیقی تھا مداخلت اور سازش سے متعلق جب مراسلے کا کہتا تھا تو سب نے کہا یہ جھوٹ ہے سازش ثابت ہو گئی اب سپریم کورٹ کھلی سماعت کرے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو جانبدار قرار دیتے ہوئے سیفے کا متعلبہ کیا کارکنوں کو اسلام آباد مارچ کے لیے تیاریوں کی ہدایت بھی کر دی سازش ثابت ہو گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جنوین تھا میں یہ چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو اب وہ کرنا چاہیے جو تب کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیرنگ ہو اس کے اوپر کوئی کیمرہ ہیرنگ نہیں مانگتے کیونکہ یہ اتنی بڑی واردات ہوئی ہے ملک کی سوورنٹی کے خلاف ہماری ازادی کے خلاف جو کہ ان کی حکومت نے بھی اب ثابت کر دیا لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشے کی بیرون ملک کے ساتھ یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا یہ ملے ہوئے تھے ساتھ تو جب ہم نے ایلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوائکوٹ کر دیا کیونکہ شباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جنوین ہے شباز شریف نے کہا تھا کہ جی اگر مراسلہ صحیح نکلے گا تو وہ میرے ساتھ آجائے گا خدا کے واسطے میں میرے پاس نہ آنا تمہارے طرح کے چور کو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا لیکن کم مگر مافی تو مانگو میرے سے آج اگر اپنی سوورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے پاکستان کے وزیراعظم دھمکیاں برداشت نہیں کریں گے وہ اپنی کرسی بجانے کے لیے ہاتھ کڑے کر دیں گے لیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ کے اوپر ستائیسویں رات کو شب دعا کر رہے ہیں اس لیے ہم کریں گے کہ یہ حقیقی ازادی کی جو ماری مارچ ہے اس کو اللہ کامیاب کریں